اس نے کہا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگان پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی کہ ایک مقت آتا ہے جب رشتدار بھی قبروں پہ پھول ڈالنا ختم کر دیتے ہیں قبریں گو سیدھا ہو جاتی ہیں ان کی بٹی بے جاتی ہے لوگوں کو جانے والوں کا نام بھی یا نہیں رہتا لیکن قربان جائیں امامِ علی مقام کے قربان جائیں امامِ حسین کے مقام و مرتبے کے نہ پھول مہنگے ہوئے نہ امامِ حبان کی قبر قرآنی ہوئی وہ آج بھی ان کی قبر پہ عقیدتوں کے پھول جڑ رہے ہیں آنسوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے ان کے نام کی مالا جبی جا رہی ہے ان کے ذکر سے آج بھی دل تسکین پار رہے ہیں اور ساری دنیا زبانِ ہار سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے حسین ابنِ علی تم پر سلام اے حسین ابنِ علی تم پر سلام نازشِ آلِ لبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتِ لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا ہوں لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یبتا ہے تو اور فخر کا دل میں دریجہ بار ہونا چاہیے جن کا تُو آقا ہو ان کو لازبانا چاہیے حضرتِ امامِ علی مقام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں انہیں خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں اور کیوں نہ ایسے کریں بڑے بڑے لوگوں نے اس دنیا میں آکے انتحان دیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے انتحان لیتا انہیں آزمائش میں مفتلا کرتا ہے ان کو ترہ ترہ کے انتحان انہیں ڈالا جاتا ہے اور قرآنِ پاک میں اللہ رکھو رزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَادِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشِّرِ السَّادِئِينَ یہاں لَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں لامِ تاقید ہے کہ نون تاقید سلیلہ ہے دو ہی تاقیدیں لگا کر زور ڈال کر اللہ رکھو رزت ارشاد فرماتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ اور پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے نہیں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہیں آجمائش کی بھٹھی میں ڈالا جائے گا اور تمہیں ترہ ترہ کی امتحانات سے گزارا جائے گا پھر جو ان امتحانوں میں جتنا کامیاب ہوتا جائے گا اتنا اللہ رب العزب سے اپنا قربتہ کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنائے گا اپنا دوست بنائے گا کسی پجابی شائل نے کہا تھا کہ یاری تیری سونہ تیری آزمایشاں تیری آگ کہ یا اللہ تیری یاری سونے جیسی ہے لیکن تیری آزمایش آگ جیسی ہے اور سونا جب آگ میں جاتا ہے پھر اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ چمکتا ہے وہ دمکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے انتحان لیتا ہے اور جتنا جس کا بڑا انتحان ہوتا ہے کسی عربی شائل نے کہا تھا جتنا بڑا جتنا کسی کا خلیجہ ہوتا ہے جتنا بڑا کسی کا عزم ہوتا ہے اتنا بڑا اس سے انتحان لیا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور کے محبوب چچا جاند ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قرمانیاں پیش کی ہیں سرکار دو عالم کے شانہ بشانہ جنگے لڑی ہیں میرے آقا کے ہر پہ پیرا لیا ہے حضور کے محبوب چچا ہیں غصوہِ قہد میں ان کو شہید کیا جاتا ہے وہ گوڑے سے گلتے ہیں شہی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں پھر ان کے سینے کو شک کیا جاتا ہے ان کے کلیجہ مبارک کو نکال کے چبایا جاتا ہے ان کے کان اور ناک کو کاج کے علب کیا جاتا ہے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے لاشے کو بے گوڑ و کفن اہد کے میدان میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ رو رہے ہیں میرے آقا کے خاندان والے آنسو بہا رہے ہیں ہر آنکھ نم ہے میرے آقا صد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی داری مبارک آنسووں سے تر ہے آنکھوں سے آنسووں کے چشمیں جاری ہیں لیکن اس وقت بھی سرکار نے یہ جولا ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی لیکن امتحان کے میدان کا ایک اصول ہے کہ امتحان گریجوالی لیے جاتے ہیں آہستہ آہستہ لیے جاتے ہیں پہلے ایک پیپر ہوتا ہے پھر ایک دن کی چھوٹی کے بعد دوسرا پیپر ہوتا ہے اور ایک پیپر کی گیٹ شیف چھواتی ہے تو ایک مہینے میں پورا امتحان مکمل ہوتا ہے اگر کوئی آدمی پیپر دینے جائے گا اور ممتحن اس سے یہ کہے کہ آج تم کو تین پیپر دے کے جانا ہے وہ دھرنا دے گا وہ احتجاج کرے گا وہ صدا احتجاج بلند کرے گا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ظلم ہو گیا آج مجھ سے اتنے پیپر گٹھے لے لیے اور میں اتنی استعداد نہیں رکھتا آؤ زرہ کربلا کے میدان میں دیکھو کربلا کے تبتے ہوئے ریگستان میں دیکھو میرے اور آپ کے پیارے نبی کا نواسہ سرکار کا لخت جگر سیدہ فاطمہ بزہرہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علیق المرتضی کے دل کا ٹکڑا حضرت امام حسین جب کربلا کے تبتے ہوئے میدان میں جاتے ہیں تو سارے امتحان ایک ہی دن میں لیے جا گئے ہیں بھوک کا امتحان ہے پیاس کا امتحان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے بے گھر کیے جانے کا امتحان ہے علی اصغر و علی اکبر کی قربانی کا امتحان ہے جوانوں کے لاشوں کو اٹھانے کا امتحان ہے اپنے جسم پہ تین تیس زخم لیزوں کے ہیں چونتیس زخم تلواروں کے ہیں ایک سو تین تیس سراخ تیروں کے ہیں ایک ہی دن میں سارے امتحان دینے کے بعد جب وہ پاک باز اپنے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے گلا نہیں کرتے شکایت نہیں کرتے آہو فوبان نہیں کرتے کہ اتنے امتحان مجھ سے اگچھے کیوں لے لیے وہ کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے تو فرمایا اللہم ردان بے قضائکا آپ نے کہا یا اللہ جتنے امتحان بھی تو نے لیے تیرا حسین ہر امتحان پر راضی ہے وہ تیری قضاء اور رضا میں راضی ہے اور وہ اپنا جسم کٹانے کے بعد بھی سبحان ربی اللہ کی صدا بنا کر رہا ہے تو سجدے میں سر ہے سبحان ربی اللہ کی صدائیں آپ لگا رہے ہیں اور سارے کنبے کی قرمانی پیش کرنے کے بعد بھی آپ تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں کسی لیے کسی شاعر نے وہ سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جو ہم ہر محرم کے مہینے میں دوراتے ہیں کہ اس کی جرت پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس کی جرت پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسِ فر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے سجدے کیے اس کا جدا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے یہ حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ عنہوں کی شہادت کا وہ مہینہ ہے جب پوری بنیا ان کو سلامِ عقیدت و محبت پیش کرتی ہے حضرتِ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اہلِ بیعت سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے پھر بالخصوص حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہوں کا جب ذکرہ تھا تو ان کی کلم بھی جو ہے وہ کوثر و تصمیم کی مشبوعوں میں بھیگ جاتی ہے اور ان کی کلم سے مشبوع نہیں لگتی انہوں نے فارسی زبان کے اپنے دیوان میں جو سلام حضرتِ امامِ حسین کو پیش کیا میرے حضور زیاء عمد جسٹس پیر محمد کرم شاہ عز حریب محرم کے مہینے میں اپنی تحریروں میں اپنی تقریروں میں علامہ محمد اقبال کا یہ شیر امامِ علی مقام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور روتے ہوئے پیش کرتے تھے کہ آن امامِ عاشقان پورِ بطول سرِ آزادِ دبستانِ رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در مانعِ زبحِ عظیم آمد بسر سرخ روح عشقِ غیور از خونِ اون شوخیِ این بسرہ از مضمونِ اون تا قیامت قطعِ استبدان سرخ روح عشق موسیقا 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 یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ مہاتمہ گاندی جو انڈیا کا بہت بڑا لیڈر ہے اور وہ اگرچہ مسلم مخارف کے جنڈے پہ چلتے رہے لیکن مہاتمہ گاندی نے بڑے بڑے درنے دیئے بھو پیاس کاٹی فاکے کاٹتے رہے اپنے فاکے جب وہ کاٹ رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف میں تحریک کا آغاز کیا ہوا تھا تو مہاتمہ گاندی نے تقریر کرتے ہوئے تمام انڈیا کے حیل مسلموں اور مسلمانوں سے کہا تم کیوں انگریز سے لگتے ہو تمہیں یہ ڈر ہے کہ انگریز تمہارا مکہ پانی بند کر دے گا تمہیں یہ ڈر ہے کہ انگریز جو ہے تو تمہارے لیے زندگی کو مشکل بنا دے گا کیوں انگریز سے لگتے ہو کیا تمہارے سامنے حسین ابن علی کی مثال موجود نہیں ہے یعنی یہ وہ امام حسین ہے جن کی مثال مسلمان بھی دے رہا ہے اور غیر مسلم بھی دے رہا ہے اور دشمن دین بھی امام حسین کی بہادری کو سلام عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا فاتحہ کا دیانیت و بزائیت اپنے وقت کے ولی کامل حضور خاجہ شمس العارفین سیالمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید سادق وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ واقعہ میرے مرید کے اندر درج ہے جو ان کی صیرت پہ کتاب ہے بڑی پڑھنے والی کتاب ہے میں اپنے طلبہ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو وہ غیر نسابی بتالیہ کرتے ہیں وہاں حضور زیادہ علمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کتابوں کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب بولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتابوں کا مطالعہ اپنے اوپر لازم کر لیں میرے منیر پڑھیں ان کی دیگر تصمیفات پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے درویش کون ہوتا ہے اللہ کا لزت کا فقیر کون ہوتا ہے سرکار سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے علمِ ندنی کیا ہوتا ہے آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اور یہ سن انی سو سے پہلے کی بات ہے اٹھارہ ست جو انیسویں صدی ہے اس کے آخری دنوں کی بات ہے تو ایک انگریز آئے تھا اور وہ مستشرک تھا اور یہ انٹلسٹ تھا جس کو انگریزی اور قرآنی اور نوم پہ محارت تھی عربی جانتا تھا وہ آیا اور اس نے کہا میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال تھا اس نے کہا حضرت امام علی مقام امام حسین کہا آپ بڑا ذکر کرتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں مسلمانوں کی زبان سے دن راہ حضرت امام علی مقام کا ذکر سنتا ہوں امام حسن کا تذکرہ سنتا ہوں اور یہ بھی آپ کی کتابہ میں موجود ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا خود ان کے موں میں گھٹی ڈالی گا اپنا نوابع دہن ان کو عطا فرمایا اپنی گود میں ان کو کھلاتے رہے اپنے کندے پہ ان کو سواری کرواتے رہے سجدے کے آنم میں اپنی پشت پہ ان کو بٹھا کے اپنے سجدوں کو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتے رہے اور یہ ساری تاریخ موجود ہے اور حضرت امام حسن کی عمر آٹھ سال تھی اور حضرت امام حسین کی عمر سات سال تھی اور یہ دونوں شہزادیں چھوٹے چھوٹے تھے لیکن تمہارے نبی کے آخری ایان میں موجود تھے تو پھر قرآن بھی نازل ہو رہا تھا جبرائیم قرآن بھی لے کے آ رہا تھا اگر اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہوتا اپنے نبی کے نواسے سے تو ان کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے اور قرآن میں ان کا کوئی رفنس آ جاتا ہے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن میں نے پڑھا ہے اس میں نہ امام حسن کا نام موجود ہے نہ امام حسین کا نام موجود ہے بڑا مشکل سوال تھا حضرت پیر سید بیر علی شاہ صاحب قرآن بھی رضی اللہ عنہ مذکر آئے اور فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اس نے اپنی جیب سے پاکٹ سائز قرآن لے کا لینا کہا میں نے پڑھا ہے یہ میرے متعلقے میں رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھتے پڑھاتے ساٹھ سال گزر گئے ابھی تک مجھے قرآن دانی کا دعویٰ نہیں ہوا اور آپ ایک دہا قرآن پڑھ کے قرآن دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے چلو پھر بھی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں ذکر حسین موجود ہے ٹھ Hang... ٹھ Hang... ٹک ٹھ Hang... ٹھ hang... ٹھ hang... موسیقا 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 اس نے کہا یہ پورے دو سو بنتے ہیں پھر آپ نے فرمایا سن شہادت کیا ہے تو کہنے لگا پچاس اجری تو آپ نے یہ ساری چیزیں دکھوا کے کہا اب ذرا اسے جمع کر جب جمع کیا پوچھا کتنے بنے تو کہنے لگا یہ سات سو چھاسی بنے تو آپ نے کہا اب ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے عدد نکالو جب عدد نکالے تو کہنے لگا یہ بھی سات سو چھاسی بنتے ہیں تو اس وقت حضرت پیر سید بیر علیشہ صاحب نے کہا تو تو پورے قرآن کی بات کرتا تھا اگر غب اہل بیعت کی اینک سے اور محبت رسول کے جذبے سے قرآن کی پہلی آیت کو پڑا جائے تو اس میں امام حسن و حسین کا ذکر بھی موجود ہیں کرب و بلا کا واقعہ بھی موجود ہیں اور ان کی شہادت کی تاریخ بھی موجود ہیں یہ وہ ولایت کا علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے پاک باز بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ محترم آئیے اختصار کے ساتھ آج میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آج کل بعض لوگوں کو عجیب و غریب علم کا بخار چلا ہوا ہے وہ جب بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ حقرآن ہو کے بارے میں تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ دو شہزادوں کی نرائیت نعوذ باللہ اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو خروج کیا تھا حضرت امام حسین مکہ سے نکل کے پوفا گئے تھے نعوذ باللہ وہ تخت چاہتے تھے اس لیے وہ گئے تھے اور ایسے بھی لئین ہیں جنہوں نے ہماری اس عرض پاکستان کے اوپر کتابیں شائع کی ہیں تو پتہ انہوں نے امیر المومنین یزید لکھ کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے یزید کے قصیدے لکھے ہیں اور وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو مسکنسپشن ہے یہ جو غلط فہمی ہے اس کی حقیقت کیا ہے حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقالات کے اندر اور اپنے خطبات کے اندر پورا اس مظنون پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ بہتر جانسان ایک طرف ہنا اور ایک طرف اسی ہزار کا لشکر ہوتا حضور زیاء علمت نے لکھا ہے کہ یزید کا جو لشکر امام علی مقام کے مقابلے میں آیا وہ اسی ہزار تھے اور ان کے مقابلے میں بہتر تھے جن میں بیویاں بھی تھی جن میں بچیاں بھی تھی جن میں بچے بھی تھے تو کیا کوئی عقل اس بات کا تصور کر سکتی ہے کہ ایک طرف اسی ہزار ہوں اور دوسری طرف ایک بندہ بے سروپا اور تنہائی کے عالم میں صرف اپنے گھر باروں کو ساتھ لے کے نکلے اور اس کے دل میں تخت کا لالچ ہو اگر تخت کا لالچ ہوتا امام علی مقام ایک آواز رکھاتے ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا لیکن حضرت علامہ ابن کثیر نے البدایا بن بھایا میں لکھا اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب نے شبیر و یزید کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بڑے ہوالوں کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کی سیرت پر اندو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں الحمدللہ ان میں سب سے زیادہ اتھینٹک حوالوں کے ساتھ جس شخص نے کتاب لکھی ہے وہ حضور زیادہ علومت کا خوش اچین ہے وہ ان کے در سے علم حاصل کرنے والا ہے پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب نے بڑی باہ حوالہ مزدگ ہو کی ہے اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ علامہ ابن کثیر کے حوالے سے امام علی مقام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا میں کبھی بھی یزید کے خلاف خروج نہ کرتا اور کبھی بھی میں اس کی بیعت سے انکار نہ کرتا صرف میں نے اس لئے انکار کیا ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یزید تارے کو شلاعت ہے وہ نماز نہیں کرتا نماز جماعت کا احتمام نہیں کرتا اس کے دربار لگا رہتا ہے ادھر سے آزام کی آواز بلند ہوتی ہے اسے نماز کی توفید جو ہے وہ نہیں ہوتی ہوتی پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جانوروں کی مشکیاں اور دلائیاں کرواتا ہے اور وہ معاذف اور موسیقی کی محفلیں سجاتا ہے وہ خواتین کے لکس جو ہے وہ اپنے دربار میں کرواتا ہے اور پھر وہ شراب پیتا ہے پھر وہ مسلمانوں کے مال کو کرپشن اور فساد کے طور پر پانی کی طرح بہاتا ہے یہ ساتھ حرابیاں تھی یہ ساتھ حرابیاں ہے پھر وہ اپنے دے رائع کھئے اور کچھ موسیقی کی نہیں ہوگی پھر وہ شکریہ پھر وہ لکھا ہے یہ ساتھ حراب ہے پھر شکریہ ایک ہوتی ہے اور وہ شکریہ انگیز میں قامتے ہیں موسیقا 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار تو حضرت محترم ہم نے حضرت امام علی مقام کو خراج عقیدت و محبت بھی پیش کرنا ہے ہم نے ان کی یاد میں آنسو بھی بہانے ہیں ہم نے امام علی مقام کے عشق کی طرق بھی اپنے دل میں پیلا کرنی ہے لیکن صرف آنسو بہانے پہ اکتفاہ نہیں کرنا بلکہ عملی طور پہ حضرت امام علی مقام کی صیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے اور یہی تلحقیقت اہل سنت والجماعت اور مسلمان آنے عالم کا پیغام ہے کہ حضرت امام علی مقام کے لقش قدر پہ چلنے کی کوشش کی جائے گا اور دس محظم الغرام اور نو اور دس محظم ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا یہ فقی حوالے سے کلتے مسئلہ ہے تو یہ بھی میں آنس کا رہا بنا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب سرکار مدینہ پاک میں تشریف لائے مل کے کہیں جب سرکار تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی صرف دس محظم کا روزہ رکھتے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دس محظم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ ارز کیا گیا کہ اس دن حضرت بوسیٰ علیہ السلام کو فران کے اوپر فتح نصیب ہوئی تھی کس لیے یہودی اس دن کا ریگان کرتے ہوئے دس محظم کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دس کا بھی روزہ رکھیں گے اور ہم نو کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود سے مشابہت بھی نہ ہو اور سرکار دوحرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی سنت کو خائن فرمایا لہذا ان دونوں دنوں کے روزے کا احتمام کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے سرکار نے ہمیشہ اس کا احتمام فرمایا ہے پھر دس محرم الحرام کو اپنے گھر کے اندر لنگر شریف کا احتمام کرنا نیاز پکانا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو کی یاد میں نیفن سجانا یہ بھی ہمارے بزرگوں کا معمول چلا آ رہا ہے اور اس دن جو ہے وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس قسرت کے ساتھ ذکر و فکر کا احتمام کیا جائے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد قمرتین سیانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا یہ معمول مبارک تھا اور یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ جب دس محرم آتی تھی تو آپ سیال شریف میں اپنے ہاتھوں سے شربت تیار فرماتے اور پھر آنے والے مریدین کو وہ شربت حسینی پلایا کرتے تھے اور ایک دفعہ حضور خاجہ محمد زیادین سیانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنے مجلس شریف میں آرام فرما رہے تھے اور حضور خاجہ قمرتین سیانی یہ شربت جو ہے وہ لنگر حسینی تقسیم فرما رہے تھے اچانک حضور خاجہ زیادین سیانی اٹھ کے تشریف لائے اور آپ نے حضرت خاجہ قمرتین سیانی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا میں ابھی اندر آرام کر رہا تھا تو اتنے میں کربلا کا شخصوار حضرت امام علی مقام خود تشریف لائے اور کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے نے میری یاد میں جو شربت بنایا ہے وہ پینے کے لیے میں بھی کربلا سے آیا ہوا تو اس کی قبولیت خود امام علی مقام